کیسے افغانستان والو ہار گئے تم کو کیا لگا آج ہمارے مین گین باز نہیں ہے تو پھر کیسے بھئیہ پچھلے میچ کے ہیرو تمہارے ریمان اللہ کو پانچ پر اور زردان ابراہیم زردان کے بچے کو شونے پیاؤڈ کیا میرا نام ہوتا فائم اشرم ایسے کرتے گین بازی مزا آیا کیسے افغانستان والو شرداب خان کی بھلے بازی نہیں چلی تو کیا ہوا تمہاری کمر پھر میں نے توڑ دی بھئیہ تیسری چوتھی وکڑ میں نے لی اشمد اللہ شادی تیرے کو تیرا رن بنانے دیئے وہ تمہارا دوسرا جو ریادوسان امبنی بھیجا آج تم نے اس کو بھی میں نے پھر چلتا ہے کیا بیک ٹو بھائیک دو وکڑ لی اس کے بعد بھئیہ ہم نے تھوڑا آتھ ہالکا رکھا تو یار میرے کو بھی بولنے دو میں نے پہلے بھلے بازی میں تیس رن جڑے اس کے بعد بھئیہ میں نے نبی کو کیول تین رن بنانے دیئے اور آشد خان ایک چھکا مارا اس کو بھئیہ سولہ رن پہ میں نے لڑکا ڈالا بھئیہ کیسے اور گل بلدن دی نائب ان کا جو دو یکٹیلے کی چوڑا ہو رہا تھا اس کو تو آگا سلمان بھئیہ شونے پہ آڑ گیا تین بھلے باز تمہارے شونے پہ گئے کیسے مزا آیا بری طرح ہار گئے نا ابے پاکستان والو میرے کو بھول رہے ہو ساتھ آؤٹو ہونے کے بعد آیا کیسے تھکڑا تھا چوکی پہ چھکا بھئیہ میرا ساتھی آؤٹ ہو گیا شاید اللہ بھئیہ کمال نہیں تو بھئیہ میں نے تھکڑا لنا تھا اس کے بعد بھی کوئی میرا ساتھ دیتا نا پچاس اوبر پورے کھیل جاتا تو میں جیت لہنا تھا اس سے پہلے بھئیہ شداب کان تیروں کو بھی میں نے کلیم بولڈ مارا تھا اب بس کرو اور پہلے والے بلے باز کچھ کرنی پائے تم تو بھئیہ بولنے کو موکہ نہیں دے رہے ہو ٹین ٹین کرتے جا رہے ہو مجیب بھئیہ بس کر وہ تو میں نے لیکی رہا تیری گیند پہ آؤٹ ہو گیا وہ کمال کو آؤٹ کیا تیرے کو جانبوچ کی نے آؤٹ کیا یا ہم کو ترس آ گیا ہم نے سوچا پہلی بار مجیب کا بلہ چلا اتنے چوکے چھکے لگا رہا چلو دو چار اور لگا لے دل خوش کر لے اس لیے تیرے کو چھوڑتے رہے جانبوچ کی تیرے ساتھیوں کو تو لڑکا ڈالا بعد میں تیرے کو بھی دیکھ ل بے بس کرو میں اس نے جیت سکے نہ رہنے تو یار کیا فائدہ ابے بس کرو یار پاک کسانوالو جیسے مجیب ڈھوکڑا تھا نا قسم سے مزہ آ گیا تمہاری گینبازی کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ ڈالی بھئیہ دھجیاں اور آ ڈالی وہ تو ہمارے بلے بادوں نے خود اپنے پاہ پر کلواری مار لی ورنہ یہ کارگر 300 اوڑوں میں پورا تھا یار ہم جلد بادی کر جاتے ہیں بس جیسے مجیب کھیلا ایسے کوئی کھیلتا نا بس اس بس کا کوئی ساتھ دے دیتا نا تمہاری مجید تھکنی تھی بچ گئے یار بابر بھئیہ سمجھا اپنے پلے رکھو ابے بس کر شادی بھئیہ خام کا ٹینٹیں نہیں کر فوکڑ میں بانے نہیں بنا ٹھیک ہے تمہارے بس کیا بات نہیں جیتنا کبھی جیتا ہے چار میچ پہلے جیتے تین یہ سات میچ وہ ڈی اے میں لگتار آپ کو ٹھوکے ہیں زندگی میں نہیں جیتے نہ ہی کبھی جیتنے دیں گے ٹھیک ہے فوکڑ میں ٹینٹیں کرتے دماغ کھڑا کرتے رہتے ہو یار تمہارے بس کی بات نہیں آج موقع تھا ہمارے مین گین باز تھے نہیں لیکن پھر بھی بھئیہ تمہاری ٹیم لولے لولی رہے گی خاص طور پر ہمارے سامنے تو کچھ نہیں کر پائے گی کبھی بابر بھئیہ بس کرو یار ہم چھونے پہ اٹھو گے ریمان کا بلہ نہیں چلا اور بھی بلے باز نہیں چلے ایک گید بازی چلا ساتھ آؤٹ ہونے کے بعد بھئیہ اس سے ٹھوکا سو سے پہلے ہمارے ساتھ آؤٹ دے بھئیہ تمہاری تو بھئیہ نانی کی ن نانی یاد آگئی تھی بھئیہ آدھا شہر تک وہ اس نے پچی چھپیس گیندوں پر ٹھوکا کیا چلا بھئیہ لڑکا اگر بلے بہا چل جاتا نا بچ گئے یار کسمت اچھی تھی اب بس کرو ہاں ابراہیم برادر واقی کیپٹن سے تھوڑا گلتی ہوتا تیرے کمپننگ بھیجا ہوتا تو تم نے دس وقتوں سے ٹھوکنا تھا پھر ہم بھی آؤٹ ہوگی گلپہ دنائے بھی آؤٹ ہو گیا کپتان بھی آؤٹ ہو گیا لیکن مجیب کا کچھ ساتھ دی تو نہ ٹھوکنا تھا اب بس کرو یار پاکستان والو تمہارا تو ہم نے بیستی کر دیا مجیب اکیلے نہیں کر دیا بس جیت نہیں سکے یہ قسمت میں ہماری نہیں تھا یار اب بس کرو تم سے کچھ گلتی بلتی نہیں ہوتا تمہارے بس کا بات نہیں ہوتا ہم تو دیکھو ہماری بھی وکٹے گڑی کی کیسے رن بنائے جو تم لوگ نے رن بنائے جی ہم لوگ نے جان بوچ کے رن بنانے دیا ہم نے بولا نہیں تو یہ پھر بھئیہ دو سو رنوں سے ہار جائیں گے تو خامکہ بیستی ہوگا اس لیے بھ جیتا تو نہیں میچ جیتے پھر بول دے رہنے تو ہم نے بنانے دیے جان بوچ کے اب پاکستان والا یار شرم کرو ہار کے تو بانے بناتے ہو جیت کے بھی بانے بناتے ہو ہم نے تھوڑے سے رن کیا بنا لیے ابھی بانے نہیں بناؤ جب ہم آپ سے جیتیں گے پھر بانے بناؤ رن نہیں بنائے بھئیہ تم نے تھوڑے بنائے یہ ہو گیا وہ ہو گیا جان بوچ کے بنانے دیے اب بس کرو یار کونے سا جان بوچ کے بنانے دیتا ہے بھئیہ بابر بھئیہ سمجھاؤ یار جیتنے کے بعد تو کم سے کم بہانہ نہیں ٹھکتا یار شرم کرو تمہارا یادت کبھی نہیں جات شادی بھائیہ کوئی بانے نہیں بنا رہے ہیں شدہ بھائیہ سائی بولڑا یار ہم آپ کو سکھا رہے تھے ہم نے سوچا اب یہ محس تو نہیں جیتیں گے چلو ان کو بلے بازی کرنا سکھا دیتے ہیں بھائیہ بھلائی کا کوئی زمانہ نہیں ہے پہلے بھی ہم لوگوں نے آپ کو سکھایا جو آپ کی ٹیم یہاں تک پہنچی یار کچھ شرم کیا کرو ٹھیک ہے نا آپ کو بڑی ٹیم بنا دیں گے اسی طرح سکھاتے رہیں گے ہم آپ کو چھوٹا بھائی مانتے ہیں لیکن تم پھر بھی ہم سے کبھی نہیں جیت پاؤ گے یہ سپنا دیکھنا بھی نہیں بھائیو یہ کیونکہ فنی ویڈیو کو لیکنڈ چینل کو سکسکر کر لے نا پلیز